ہم سنتوں کو کیوں اپنائیں یہ جاننا نہائید ضروری ہے ہم جو یہ کوشش کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نایاب سنتوں کو سیکھنے کی تو اس کی وجہ کیا ہے کوشش کروں گی کہ مختصر سی بات کر کے آپ کو اس کا جواب دیا جائے تاکہ زیادہ ذوق اور شوق پیدا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے کا آپ کا فرمان ہے کہ جو شخص اچھے فیل کی ابتدا کرتا ہے اور لوگ اس کے دیکھا دیکھ اس پر عمل کرتے ہیں تو اس ابتدا کرنے والے کو اپنے عجر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی عجر ملتا ہے جو اس کے جاری کی ہوئے کام پر عمل کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے عجر میں سے کچھ کمی بھی نہیں ہوتی جب ہم سنتوں کو اپنائیں گے سنتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ جو بھی یہ لیکچر سن کے آپ آگے جہاں تک ہو سکے ان کو شیئر کیا کریں جو بھی اس لیکچر کو سن کے اس پر عمل کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرے گا اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو رہتی دنیا تک جب تک اس کی نسل آگے ہی سیکھتی چلی جائے گی اس کا عجر آپ کے بھی کھاتے میں آپ کے بھی عمل میں ڈالا جائے گا انشاءاللہ تو اس لئے یہ لیکچر لازمان آگے شیئر کیا کریں اب اس سوال کا جواب ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم کیوں فالو کریں میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نعوذ بلہ کبھی نہیں آسکتا لیکن ہمارے آنے والی نسل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدت کا خاص پتہ نہیں جس کی وجہ سے وہ جان نہیں پاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آنے کا مقصد کیا تھا تقاضہ کیا تھا اور آپ کی جو سنت ہے وہ اصل میں ہے کیا امریکہ سے ایک کتاب چھپی جس کا نام ایک سو کامیاب لوگ تھے میں نے بھی وہ پڑھی آپ بھی ضرور لیجئے گا اس کتاب میں ساری انسانی تاریخ کے ایک سو ایسے آدمیوں کا تذکر ہے جنہوں نے مصنف کے نصدی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر ڈالی کتاب کا مصنف نسلی طور پر عیسائی تھا اور تعلیمی طور پر سائنس دان تھا مگر اپنی فیرست میں اس نے نمبر ون پر حضرت مسیح علیہ السلام کا نام نہیں رکھا اور نہ نیوٹن کا بچہ بچہ نیوٹن کو جانتا ہے اس کے نزدیک وہ شخصیت جس کو اپنی غیر معمولی کارناموں کی وجہ سے نمبر ایک پر رکھا جائے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ سوچیں کہ ان کی وہ کیا زندگی تھی جس کی وجہ سے ایک عیسائی جو ہے لکھنے پر مجبور ہو گیا اور اپنے عقیدے کو پشے پوچھ ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر رکھتے ہیں تو یہ وہی سنتیں اور وہی طریقہ ہے جو میری ایک ادنا سی کوشش ہے اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے کہ آپ لوگ ان سنتوں کو سمجھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں میٹی میٹی سنتیں ہپ ہپ اور کڑوی کڑوی تھوٹو اصل یہ سنتیں اپنائیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کو اس قدر پھیلانے کا سبب اور اس قدر کامیابی کی راستوں پر لے جانے کا سبب بنی مسلمانوں کو مصنف کا کہنا ہے کہ آپ نے انسانی تاریخ پر جو اسرات ڈالے وہ کسی بھی دوسری شخصیت خواہ و مذہبیوں یا غیر مذہبیوں نہیں ڈالے وہ لکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے تنہا شخص ہیں جو انتہائی حد تک کامیاب رہے ہیں مذہبی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی تو اس لیے ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی سیرت کو سنتوں کو نہ صرف اپنائیں بلکہ ان کی نایاب سنتے ناپائدار سنتے جو ہماری نظروں سے ہماری زندگیوں سے نکالی جا چکی ہیں اور جو لوگ ہیں ہم دوبارہ انہیں لوگوں تک پہنچائیں انہیں پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لازمان پڑھنا پڑے گا اور ان کی سیرت کو مختلف حوالے سے مختلف لوگوں نے لکھی ہیں تو بہت سی کتابیں پڑھنی پڑے گی پہلے ایک سیرت کی پڑھیں پھر دوسری تو آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے ان کی سنتیں ان کے طریقے زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو ملیں گے کوئی شخص اگر نظر ڈالے تو اسے ہر طرف آسمان نظر آتا ہے اوپر اسی طرح انسانی زندگی میں بھی جس طرف بھی دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات نمائع طور پر اپنا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ساری بہترین قدریں اور تمام عالی کامیابیاں جن کو آج اہمیت دی جاتی ہے وہ سب آپ کے لائے ہوئے انقلاب کے برائے راست جو آپ نے پہنچائیں ہیں یا بلاواستہ نتائج ہے مذہبہ دیکھیں مذہبی اداروں میں شخصیت پرستی کے بجائے خدا پرستی کس نے قائم کی اتقاد کو توہمات کے بجائے حق کی بنیاد کس نے اتا کی سائنس میں فطرت کی پرستیج کے بجائے فطرت کو مسخر کرنے کا سبق کس نے دیا سیاسیات میں نسلی شانشیات کے بجائے عوامی حکومت کا راستہ کس نے دکھایا علم کی دنیا میں خیالی آرائے کے بجائے حقیقت نگاری کی طرف کس نے ڈالا سماج کی تنظیم کے لئے ظلم کے بجائے عدل کی بنیاد کس نے کی جواب یہ ہے کہ تمام چیزیں انسان کو پیغمبر اسلام سے ملیں کی طور پر ان کارناموں کو منصوب کیا جا سکیں دوسرے تمام افراد آپ کے انقلابی داری کو استعمال کرنے والے ہیں نہ کہ ان کو وجود میں لانے والے ہیں اللہ تعالی نے اپنی نبی کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان بنا کر انسانی نسل پر اپنا سب سے بڑا عرسان فرمایا اسی طرح معلوم تاریخ میں ایک ایسا بلند ترین مینار کھڑا کر دیا گیا کہ آدمی جس طرف بھی نظر ڈالے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں جب وہ اپنے رہنماء کی تلاش میں نکلے تو اس کی طرف سب سے پہلے آپ پر پڑے جب وہ راستہ اختیار کرنا چاہے کسی بھی راستے کی طرف جانا چاہے تو آپ کو بلند اوبالہ راستہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نظر آئے آپ ساری انسانیت کے لیے حادیہ آزم کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے آپ کو اتنا بلند تاریخ مقام پر رکھا گیا کہ کوئی آنکھ پالا جب آنکھ اٹھائے تو آپ کو دیکھے بغیر نہ رہ سکے تو ہم کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے پہلوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی سنت کے طریقے کو اپنائیں وآخر دوانا آن الحمدللہ رب العالمین